اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی ککنگ کورنر اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایزی دہی بڑو کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی آسانی سے آپ گھر پہ بزار سے بھی زیادہ مزے کے دہی بڑے بنا لوگے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں اس کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مارکیر سے زیادہ مزے کے آپ کے دہی بڑے گھر پہ بنیں گے بنانا بہت ہی آسان کھانا تو ہوتا ہی آسان ہے تو چلیے فٹا فٹ بناتے ہیں فٹا فٹ بننے والے مزے کے دہی بڑے سب سے پہلے ہم دہی بڑوں کے لیے پھلکیاں بنائیں گے ایک پیالی میں نے بیسن کی ڈالی ہے اس کے اندر ایک ہلکا سا چمچ نمکہ آدھا چمچ میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے آپ زیرہ ڈالی جئے یاج وائن آدھا ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے اور آدھا ٹی سپونی اس میں میں نے کالی میرچ ڈالی ہے دو چھٹکی اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک گھڑا سا ہم نے بیٹر ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا تھوڑا آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح پھینٹنا ہے سمودھ سا آپ نے اس کا بیٹر بنانا ہے یہ لیجئے ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اس کی تھکنس چیک کر لیجئے اتنا یہ گھڑا ہونا چاہیے یہ پھلکیاں بنانے کے لیے اور دہی بڑوں کے لیے سیم بیٹر ہم لیں گے اسے ہم نے پتلا بعد میں تھوڑا سا کرنا ہے یہ سراخوں والا چمچہ لیا ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے پھلکیاں اس میں میں نے بیٹر کو ڈالا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ ایسے تھوڑا تھوڑا اوپر سے مسلتے جائیں گے اور نیچے کو پھلکیاں نکلتی جائیں گی بہت ہی ایزی طریقہ ہے پھلکیاں بنانے کا ایسے ہم نے یہ دیکھیں بنا دی ہیں ساری اندر پھلکیاں چلی گئی ہیں اب ایک منٹ کے لیے اسے ہم نے بلکل نہیں چھیڑنا یہ اندر جو گچھا سا اس کا بن گیا ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہ کھل جائے گا رام کے ساتھ یہ دیکھیں ایک منٹی سے ہم نے پکایا ہے اب ایسے اسے جب چمچ کے ساتھ ہم نے ہلانا ہے یہ ساری پھلکیاں الگ الگ ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنی ایزی لی ساری الگ الگ ہو چکی ہیں اب انہیں ہم نے کرسپی ہونے تک پکانا ہے پھر نکال لیں گے یہ ہماری پھلکیاں کرسپی ہو چکی ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو بیٹر ہمارا بچا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر لیا ہے اسے تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا اسے کیا ہے اور ایک ایک چمچ اٹھا کے بیٹر کا ہم اندر ڈالتے جائیں گے تو یہ پھول کے موٹے موٹے ہو جائیں گے سائز میں ڈبل ہو جائیں گے تو یہ نورمل بڑا ہمارا بن جائے گا بہت ہی اچھا پرفیکٹ بڑا ہے یہ دہی بڑوں کے لیے یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ تو یہ پھول کے کتنا بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے یہ بڑے بنیں گے یہ دیکھیں میں نے بیٹر سیم لیا تھا صرف اسے پتلا کیا ہے پتلا کرنے کے ساتھ ہی ساری گیم چینج ہو گئی بڑے ہمارے پھول پھول کے بننے لگ گئے تو یہ دیکھیں ایسے ایزی لی آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہو گھر پہ تو یہ جو پھولکیاں ہم نے بنائی تھی ان کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اسے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جب تک ہم نے یہ بڑے بنانے ہیں تب تک یہ پھول جائیں گی انہیں پھولے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بڑے تو بہت ہی جلدی پھول جاتے ہیں انہیں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہ بڑوں کے اندر بھی اب ہم پانی ڈال دیں گے ہمارے بڑے بھی فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے پھول پھول کے بنے ہیں اب اس کے اندر بھی میں نے پانی ڈال دیا ہے پندرہ منٹ میں یہ پھول جائیں گے اور یہ جو ہماری پھولکیاں تھیں یہ تقریبا نادہ گھنٹہ لے لیتی ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہم نے بگو کے رکھ دی ہیں اب ان کے لیے ہم دہی بنا لیتے ہیں اور باقی چیزیں بھی تیار کر لیتے ہیں یہ دہی لے کے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور زیرہ ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال لیجئے اور اسے اچھی طرح ہم نے پھینڈ لیا ہے اب یہ ہمارا دہی تیار ہو چکا ہے اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا رہے اور یہ دیکھئے پھولکیاں میں نے پانی سے نکال لیا ہے ان کو نچوڑ لیا ہے ایسے ہاتھوں کے ساتھ دبا کے تو پانی سارا اس کے اندر سے نکال دیا ہے سوفٹ ہو چکی ہیں اور بڑے بھی ہمارے بہت ہی سوفٹ ہو چکے ہیں اب اسے ہم بناتے ہیں انہیں بنانے کے لیے تھوڑی سی اس میں ہم اور چیزیں ڈالیں گے جس میں میں نے یہ آلو لیے ان کو میں نے کٹ کے بوائل کر لیا ہے یہ ڈال دیے پھولکیاں جو ہم نے بھگو کے پانی نکال دیا تھا وہ ڈال دی ہیں بندگو بھی باریک کٹ کے ڈال دی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کھیرا وہ بھی باریک کٹ کے ڈالا ہے پیاز باریک لچوں میں کٹ کے ڈالا ہے تماتر یہ بھی میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم ایسے مکس کر لیں گے اور جس برتن میں بھی ہم نے اسے سرو کرنا ہے یا کھانا ہے اب ایسے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے آپ ایسے مکس کر کے رکھ لیجئے اور جب بھی آپ نے اسے کھانا ہے آپ اسے فوراں پلیٹ میں ڈال لیے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو بڑا ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے اسے بھی ہم نے پانی میں بگو کے اور نچوڑ لیا تھا وہ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو دہی بنا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے تھنڈا تھنڈا سا دہی یہ ہم نے دہی بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پودینہ پودینے کے ساتھ تو دہی بڑوں کا ٹیسٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کے یہ لگتے ہیں اور ایک چمچ اس کے اوپر میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے یہ تھوڑے سے کھیرے میں سائیڈ پہ ایسے رکھ رہی ہوں خوبصورتی کے لیے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے میٹھی چٹنی میٹھی چٹنی تو دہی بڑوں کا ٹیسٹ ڈبل ٹرپل کر لیتی ہے اس کے بینہ تو دہی بڑوں کا مزہ ہی نہیں آتا میٹھی چٹنی بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس نہ خوبانی ہو نہ علو بخارہ نہ عملی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینی کو سمپل پانی میں ڈال کے اسے گھاڑا کر لینا ہے اور اس کے اندر کوئی اپنا فیورٹ فوڈ کلر ڈال لینا ہے اگر آپ چاہو تو اس میں الائچی پورڈر بھی ڈال لو تو بہت ہی مزے کی آپ کی میٹھی چٹنی بن جائے گی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے ہری چٹنی ہری چٹنی کیسے بنائی ہے ہم نے پودینہ ہرادنیا سبز میرچ تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے بلینڈ کر لی ہے پانی ڈال کے تو ہماری سبز چٹنی بن گئی ہے اوپر ہم نے ڈال دی ہے تھوڑی سی چلی سوس تو یہ ہمارے کلر فل سے مزے مزے کے دہی بڑے تیار ہو چکے ہیں اتنے یہ ٹیسٹی لگتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتی آپ خود ٹرائی کروگے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنے مزے کے بنتے ہیں اگر یہ مزے کے نہ بنے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے جو طریقہ بتایا تھا ہم نے اسی طریقے سے دہی بڑے بنائے ہیں اور یہ ٹیسٹی نہیں بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مزے کے نہ بنے اگر آپ اسی طریقے سے بناوگے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے ساری چیزیں آپ ایسے ہی بناوگے تو آپ کے دہی بڑے ایسے بنیں گے کہ پوری پلیٹ کھانے کے بعد بھی آپ کی نیت نہیں بڑے گی آپ کا پیٹ تو بر جائے گا لیکن نیت نہیں بڑے گی بہت ہی مزے کے یہ لگتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو بنائیے اور انجوائی کیجئے ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کو اگر بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن مل جائے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ